بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم روز کی ایک دوسری ٹائپ جو ہے وہ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے کلیے چاہیے آپ کی اپنے مرضی ہے جس کلر میں آپ کو کلیے چاہیے آپ اسی کلر کی یوز کر لیں مجھے ریڈ کلر میں چاہیے تو اس لئے سے میں ریڈ کلر کی کلیے لے رہی ہوں ویزلین چاہیے ہوگی ہمیشہ کی طرح اور یہ آپ کو ایک کٹر چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم جو روز بنائیں گے وہ کچھ اس طرح کے روزز ہوں گے یہ والے روزز جو ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہاتھ جو ہیں ویزلین سے گریس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے کلیے وہی والی ہے جو میں نے آپ کو جو ہے بنانا سکھائی ہے یہ وہی والی کلے ہے روز کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے بس تھوڑا سا جو ہے اپنی مرضی کی کلے لیں جتنا مرضی آپ نے دینی ہے میں یہ چھوٹے چھوٹے پہلے سے بالز بنا رہی ہوں کیونکہ آپ سٹارٹ میں اگر آپ ابھی بنا رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے تو یہ سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے میں ایک جتنے ہی بالز جو ہیں وہ سکس بناوں کی ایک جتنے ہی بالز ہوں گئے اس کے بعد جو ہیں یہ سکس بالز ہو گئے ہیں اب ان کو اس طریقے سے یہ ہاتھ میں اس کو فلیٹ کرنا ہے آپ نے یہ ساروں کو اسی طریقے سے کرنا ہے یہ شیپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ راؤنڈ ہی آئے لیکن کوشش کریں راؤنڈ آجائے سٹارٹ میں آپ اگر راؤنڈ بنائیں گے تو وہ آپ کے لئے ایزی رہے گا آہستہ آہستہ جتنی پریکٹس ہوتی جائے گی آپ لوں کو منیچ کرنا آجائے گا اس کو یہ میرے سکس کے سکس جو ہیں اب یہ والے سکس پیٹلز اس طرح کے اب ہمیں اور جو ہیں فائف پیٹلز بنانے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوں گے یہ ہی آپ اس سے تھوڑا سا اس والے سے تھوڑا سا بڑا بال لیں گے اور اس کو ڈراب شیپ بنائیں گے یہ اب ڈراب شیپ بنا کے اس کے بعد اس کو فلیٹ کریں گے یہ تھوڑا سا اس کو ایسے اب یہ والا پیٹل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیسے آپ نے چھوٹا سا اس کے بال سے تھوڑا سا بڑا بال لیا اس کو ایسے فلیٹ کیا ڈراب شیپ میں بنایا اور پریس کیا اپنی انگلیوں کی مدد سے یہ یہ میری دوسری پیٹل ہم نے کم سے کم پانچ یا چھے پیٹلز اتنی بنانی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا فلار کتنا بڑا ہے جتنا بڑا فلار ہوگا اتنی یہ والی پیٹلز زیادہ لگیں گی ابھی میں صرف پانچ بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے باقی فلار جو ہیں وہ پانچ کے حساب سے میرا جو یہ فلار ہے یہ اتنا ہی ہے کہ اس پہ پانچ ہی لگ جائے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چھے کا بھی بن جاتا ہے سات کا بھی بن جاتا ہے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے بڑا بڑا بناتے ہیں اس کو یہ میرا یہ میرے فائف پیٹلز بن گئے باقی کلے کو ہم سیف کریں گے اب ایک آپ نے لینا ہے اور یہ والی سائٹ سے جو ہے اس کو ہلکا سا کرل کر کے یہ زیادہ اوپر سے نہیں کرنا نہیں تو جھوڑ جائے گا بلکل نیچے سے یہ ایسے اب اس کے بعد ایک اور پیٹل لیں گے اور جہاں پہ اس کا یہ والا لیف ختم ہوا ہے اس کے تھوڑا سا اس کو بیچ میں کور کرنا ہے ایسے یہ اب جہاں پہ یہ والا لیف ختم ہوا ہے یعنی ہم نے اس کے ادھر سے کرنا ہے تاکہ اس کو ہم کور کریں بیسک سی ٹیکنیکس ہیں بس آپ کو ٹیکنیک آجائے تو فلال اور اوپر سے پریس نہیں کرنا نیچے سے پریس کرنا ہے نہیں تو اوپر سے اس کی شیپ نہیں آتی جائے گی باقی جو تین پیٹلز ہیں اب یہ جہاں پہ ختم ہوا ہے اسی کے اوپر سے ایسے تھوڑا سا اور بہت زیادہ دبانا نہیں ہے اوپر سے اوپر سے دبائیں گے تو جھوڑ جھوڑ کے یہ آئے گا جھوڑا ہوا نہیں تھوڑا سا بس صرف نیچے سے اینڈ سے دبانا ہے اوپر سے نہیں دبانا یہ یہ ہمارا بن گیا اب نیچے سے تھوڑا سا ان کی جہاں پہ ان کے جوائنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ایسے کریں یہ بن گیا ہے اب جو یہ والے لیوز ہیں ان کو آپ نے یہاں سے ایک پھر لگایا اس کے بعد بلکل ساتھ ہی پیٹل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بلکل جوائنٹ اس طرح سے ہوں گے یہ دوسرا لگایا اب اس کے ساتھ بلکل جوڑ کے جو ہیں تیسرا اور اسی طریقے سے ہم پانچوں کے پانچوں پیٹلز جو ہیں وہ لگا دیں گے اب تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہاتھوں کی مدد سے اس کو پریس کریں کر دیا اب یہ جو اس کے سینٹر والی جگہ ہے اس کو ایسے دبائیں ہلکا سا اس کو ایسے دبائیں یہ سینٹر جو ان کا ہے اس کو ہلکا سا دبائیں اب نیچے سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا کیونکہ تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے اب اس کو ایک پروپرلی میں نے نیچے سے جو ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے میں اس کو ایسے کر کے یہ اب یہ جہاں سے یہ ہوگا ادھر سے میں اس کو ایسے کٹ کر دوں گی یہ یہ ہمارا روز ریڈی ہو گیا ہے میں پہلے بھی بہت سے بنا چکی ہوں اور یہ ہمارے روزز ریڈی ہیں ریڈ روزز یہ سارے یہ سارے ہم بنا چکی ہوں اگلے روز ڈیفرنٹ ٹائپ کا روز بنائیں گے اگلے ویڈیو میں انشاء